ایل ایسی پر چین اپنے سینکوں کی سنکھیا 60 فیزدی تک بڑھانے میں لگا ہے بی ایس ایف چیف کا پاکستان اور چین کو لے کر پڑا بیان سامنے آیا ہے اور چین کو رکشہ منتری راجناس سنگھ نے کیا چیتاونی دیئے بارڈر پر بھارت چین تناب سے جڑی ہر اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں نیوز ٹوپ نائن یلغار ایٹ ایل ایسی میں بھارتی لڑاکو جیٹوں کا پتہ لگانے کے لیے ایل ایسی کی پاس نئی تقنیقوں سے لیس ایچ کیو نائن مسائلوں کو تینات کیا گیا ہے پتہ جاتا ہے کہ پیلے گراؤن فورس نے ایل ایسی اور اپنے مکھیالے پر لنبی دوری کی وائیو رکشہ پرانالیوں کو تینات کیا ہے فوپس کی ریپورٹ کے مطابق طبط کی چمبی گھاٹی میں دو نئے سرفیس ٹو ایئر مسائل کو تینات کیا گیا ہے جو بھارتی بھوٹانی اور طبطی سیما کے مہانے پر ہیں ایک طرف چین باتشیت کا دکھاوا کر رہا ہے تو دوسری طرف سیما پر سینکوں کی سنکھیا میں اضافہ بھی کر رہا ہے بھارت کی بلیک ٹاپ فتح سے چین صدمے میں آ گیا ہے چین نے ایل ایسی پر سینکوں کی سنکھیا 60 فیزدی تک بڑھا دی ہے اس کے علاوہ پی ایل ایل ایسی کے باس سینے سامان بھی بڑھایا ہے چین سے تناؤں کے بیچ بھارت اپنی سیما سرکشہ کے مددے نظر سڑکوں کو بنانے کا کام تیز کر رہا ہے اس کے لیے بھاری مشینیں لگائی گئی ہیں حالی ایت اناو کے بعد بی ایرو کرمچاریوں کے علاوہ بھاری کے مزدوروں کو بھی ویکنڈز اور ڈبل شفٹ میں کام کرنے کو کہا گیا ہے کام کرنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھائی گئی ہے سڑک نرمان کی رفتار دس گونی بڑھا دی گئی ہے ایل ایسی پر جوانوں کے بیچ بی ایسیف چیف راکی سستانہ اور چین اور پاکستان کی بے ایمان نیت پر وار کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان بھارت کی خلاف یوجنا بنا رہے ہیں لہٰذا یہ ہمارے لئے بہت اہم وقت ہے اور ایسے میں بی ایسیف کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے رکشہ مندری راجنات سنگھ نے صاف کہا کہ چین کی نازائے شرطوں کو وہ کبھی نہیں مانیں گے ایل ایسی کولی کے بھارت کے سکت اور آکرمک رکھ کے بعد چین پر پیچھے ہٹنے کا دواب بڑھ رہا ہے رکشہ مندری نے کہا کہ چین کو حال میں مئی سے پہلے ایل ایسی پر یتھا سیتی بحال کرنی ہوگی یدی ایل ایسی پر حالات زیادہ بگڑتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی چین کی ہی ہوگی ارونانچل پریش سے پانچ بھارتیوں کے اپہرن کو لے کر سینہ نے چین سے جواب مانگا ہے آرمی نے ہات لائن پر سندیش بھیج کر ماملی کو سپشٹ کرنی کو کہا ہے حالانکہ چین نے اس پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے یہ جانکاری کیندری منطری کرن ریجوجو نے ٹویٹ کر دی ہے کانگریس آنسد نینو گیرنگ نے کہا تھا کہ چین نے ہمارے پانچ ٹانگری کو کا اپہرن کر لیا ہے ایل ایسی پر تناؤں کی بیچ کل ایک بر پھر چین سے بریگٹ کمانڈر ستر کی باتچیت بے نتیزہ رہی چھٹے دور کی یہ باتچیت چار گھنٹے چلی ایل ایسی پر چوشول میں ہوئی اس میٹنگ میں چین اپنی پرانی زد پر آڑا رہا بھارت چاہتا ہے کہ سیما پرستیتی اپریل کے پہلے چیسے قائم ہو جبکہ چین پینگونگ شو اور کچھ فنگر علاقوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں پینگونگ کی امر شہید نیما تینجین کا انتیم سنسکار کر دیا گیا چینی سینہ کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ باتچی ترہاستہ کھولا ہے ویدیش جا سنکر نے کہا کہ دس ستمبر کو پھر وہ ایک منج پر ساتھ ہوں گے جس سے سیما مددے پر دو ٹھوک باتچیت ہوگی